پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جب ہم کمپیر کرتے ہیں کرسچن کی ڈیوورس کے پروسس کو اور مسلمانوں کے ڈیوورس کے پروسس کو تو سامنے آتا ہے کہ مسلمان مسلمانوں کے ہاں تو جٹ سے ڈیوورس ہو جاتی ہے اور عورت الگ ہو جاتی ہے تو گویا کہ ان کو اس کا فیملی سسٹم بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے لیکن کرسچن کیا جو ہے وہ کافی کامپلیکیٹڈ ہے ڈیوورس کا پروسس اور ان کا پاسٹر یا فادر ایسے کرا نہیں سکتا ڈیوورس ان کو کوٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے تو گویا وہ ڈسکریج کرتے ہیں فیملی سسٹم کو توڑنے سے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلتا رہے پریزر رہے ان کا فیملی سسٹم انٹیکٹ رہے تو اس میں اسلام کی کیا حکمت ہے اور کیا شریعت ہمیں بتاتی ہے تعلیم دیتی ہے اور دوسرا یہ تھا حلالے سے متعلق کہ حلالہ جو ہے وہ مایوب بھی بہت سمجھا جاتا ہے اور اس کے متعلق لوگ مزاق بھی اڑاتے ہیں تو یقیناً اللہ پاک کا حکم ہے تو وہ حق ہے تو اس میں کیا حکمت ہے اگر کوئی حکمت مسلمانوں کے لیے سمجھنے کے لیے ہے تاکہ مسلمان اس حلالے کو واقعی بھی ایک سیریس سی سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں جیسے حکامات ہیں بہت شکریہ کالر دونوں سوال آپ کے بہت سینسٹیف ویری ویری سینسٹیف مفتی صاحب یہ میرا پہلا قویسٹن تو میرے پاس آلڈی لکھا ہوتا ہے جو میں نے پوچھنا تھا تینکیو سو مچ کالر نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ کرسٹینز کی جو شادی ہے اور ہماری شادی اس میں زمین اسمان کا فرق ہے یہاں پہ مفت شادی ہو جاتی ہے ہمارے ہاں شادی میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے کرسٹینز کی طلاق جو ہے یا ویسٹن ورلڈ کی کہہ لیجئے کرسٹینز نہیں ویسٹن ورلڈ کی طلاق جو ہے وہ اس میں اتنا زیادہ وقت اور پیسہ اور ایفرٹس لگتی ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ وہ فیملی لائف کو پریزرف کرنا چاہتے ہیں پہا خوبصورت کومنٹ کیا ہے ہمارے بھائی نے ویرس ہمارے ہاں مرد کو اتنی پاور دی گئی کہ پچھے سال تیس سال کا ریلیشنشپ تین الفاظ میں وہ صاف کر کے اور ریلیشنشپ توڑ کے ریدہ ہو جائے یہ کیا حکمت ہے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے بس اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اور ایک فطرت کا مذہب ہے عیسائیہ یوہدیہ جو دوسرے مذہب ہیں وہ فطری فطرت کے مذہب نہیں ہیں اور وہ کمپلیٹ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ عیسائیہ یوہدیہ باقی اسلام کے لئے جتنے مذہب ہیں ان میں شادی ہو جاتی ہے شادی ہو جاتی ہے طلاق نہیں ہو سکتی آپ یہ سمجھتے کہ پادری جو آوائیڈ کر رہا ہے پادری آپ کی فیملی کو بریک نہیں ہونے دینا چاہ رہا ہے نہیں پادری کو خدای طرف سے اختیار ہی نہیں ہے طلاق دینے کا یہ ایک نکتہ یاد رکھیں یہ بہت بڑی مسکنسپشن ہے آپ سمجھتے کہ یہ پادری ہے اور یہ تو کوئی روائی جو ہے یہ بریک نہیں ہونے دی رہا نصیتیں کر رہا ہے یا جڑے رہا ہو جو نہیں کیونکہ ان کا جزیہ اسلام ان کا مذہبی جزیہ یہ ہے کیونکہ نکاہ اللہ کرتا ہے نکاہ چونکہ اللہ کرتا ہے مرد عورت کا جب اللہ نے کہا دیا تو نکاہ اللہ ہی توڑ سکتا ہے ہم نہیں توڑ سکتے لہذا یہ ایک بات یاد رکھیں اسلام کے علاوہ دوسرے کسی مذہب کے اندر طلاق دینے کا راستہ ہی نہیں ہے کتنی غیر فطری بات ہے یعنی کسی غیر فطری بات ہے کہ جو کوئی ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہو جائے اور اس گھر سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ہو یہ این غیر فطری بات ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اوپن مائنڈ ہونا چاہیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوپن مائنڈ نہیں اوپن کلوز دونوں مائنڈ ہونے چاہیے کیونکہ جو دروازہ کھلتا بھی ہو بند بھی ہوتا ہو کہتے ہیں یہ پرفیکٹ دروازہ ہے لیکن جو کھل جائے بندی نہ ہو وہ خراب ہے اس کی بیم اس کے اوپر آئے بھی لگتا ہے جو بندی نہیں ہو رہا تو انسان کو کلوز مائنڈ اوپر مائنڈ دونوں ہو تو یہ ایسا کونسا گھر ہے جس نکاح کی گھر میں داخل ہو گئے اب نکل نہیں سکتے حالانکہ فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں کی طبیعتیں آپس بھی نہ ملیں اور آپس برے کے جس عذیت کا شکار ہیں وہ الگ ہو کے رات پا جائے اور یہ فطر اسلام نے سمجھی ہے یہ وجہ اسلام نے اطلاق کا حق دیا ہے لیکن عیسائی اور یہودیت کے بعد اصل میں طلاق کا ہے ہی نہیں ہے وہ پازنی کے بعد ہی نہیں ہو دے نہیں سکتا تب ہی انہوں نے اس کا آلٹرنیٹیو نکالا ہے کیا آپ کوڑ میں جا کے لے لیں تو اس لئے آپ نے نکاح ان کی طلاقیں کوڑ میں ہوتی ہیں نکاح وہ چرچی میں ہوتا ہے اور غسینہ کا ایک میں ہوتا ہے طلاق کوڑ میں ہوتی ہے کیوں آپ یہ کہیں کہ اگر یہ بات ہے جب ان کے بس میں طلاق ہوتی نہیں تو کوڑ میں بھی آپ اوکے کیوں کرتے ہیں کوڑ میں بھی نہیں ہونی چاہیے پازنی وہاں بری ضمہ ہو جاتا ہے دیکھیں ہم تو خدا کے بنائے ہوئے نکاح کو توڑ نہیں سکتے آپ کوڑ میں انہوں نے خود ہی توڑ دیا ہم ریسپانسیبال نہیں ہیں تو یہ تو آپ نے ایک چور دروازہ نکال دیا کوڑ کا آپ کوڑ پر بھی پندی لگائیں کوڑ سے بھی طلاق نہ ہو مذہب تطب ہے نا پھر ہم کہیں کہ آپ فیملی جوڑنا چاہتے ہیں فیملی جوڑنا نہیں چاہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے مذہبی طور پر کہ وہ کسی کو طلاق دے سکیں اس لئے کوڑ کے راستے سے وہ طلاق دلواتے ہیں اسلام ایک کمپلیٹ مذہب ہے اس نے اگر آپ کو ایک گھر پر داخل کیا ہے اس گھر سے نکلنے کا راستہ بھی آپ کو دیا ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں بنتی تو اسلام نے کہا کہ تم پہلے آپ پہ اصلاح کی کوشش کرو افعام و تفہیم کرو تم لڑکی والوں میں سے ایک حکم لے لو لڑکے والوں میں سے حکم لے لو وہ دونوں مل کے آپس پہ افعام و تفہیم کر کے سمجھائیں وہ سے دعباد بن جائے فرما اگر معاملہ اتنا بگر چکا ہے کہ ساتھ رہنے میں عزیز زیادہ ہے اور ایک دوسرے کا حقوق پامال کریں گے کر اللہ کے دربار میں جا کے شرمندہ ہوں گے لہذا ان کو الگ کر دو تاکہ یہ دوسرے کی گردن پہ ایک دوسرے کا بوجھ نہ رہے اور اللہ کے ہاں فری ہو کر جائیں اور دوسری زندگی اختیار کریں تو یہ تو اسلام کا کمال ہے اسلام کا عیب نہیں ہے سبحان اللہ بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی خوشی صاحب وہ حلالے کے بارے میں بھی سوال تھا کہ حلالہ جو ہے بیسیکلی وہ ایک تو عورت کو طلاق ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کو ایک دوسرے نئے مرد کے پاس جانا ہے پھر اسے بعد اس کے بعد پھرانے مرد کے پاس واپس آنا ہے تو یہ کوئی تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ سی سی سیچویشن نہیں اس میں کیا حکمت ہے بہت اچھا پوائنٹ ہے اصل میں حلالہ جو ہے یہ ایک سزا ہے اصل میں ایک سزا ہے یہ حلالہ کو یہ ایک بینیفٹ نہیں ہے ایڈوانٹی نہیں یہ سزا ہے کیونکہ جس آدمی کو اللہ نے تین طلاق آگے دیا تھا تین گوئے کہ اس کو تیر دیئے تھے اس کو کہا تھا اطلاق مر رہتان طلاق دو ہی ہوتی ہیں اس لئے آسن طریقہ شریعت نہیں بتایا سب سے بہترین طریقہ جو صحابہ بھی اختیار کرتے تھے کہ ایک طلاق دے دیتے تھے اس پاکی میں جس پاکی میں انہوں نے صوبت نہیں کی جس پاکی میں صوبت نہیں کی اس پاکی میں طلاق دے دی اب جب طلاق دے دی تو چونکہ تین مہواری تین ہے زدت ہے اس پاکی کے بعد جیسے حیث شروع ہوگا کو تین ہے اس گزرنے کے بعد ان کی عدد پوری ہوگی وہ اور جگہ شادی کر سکتا ہے کر سکتی ہے ٹھیک تو یہ آسن طریقہ تھا کہ وہ طلاق ایک دے کر اس کو چھوڑ دو اور وہ اس کے بعد رجوع کا بھی حق ہے ہو سکتا ہے تین مہواری کے دوران میں افام و تفہیم ہو جائے غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر یہ رجوع کر لے دوبارہ فیملی بن جائے یہ بہترین طریقہ لیکن شریعت چونکہ تین طلاق کا حق دیا تھا اس ظالم نے کیا کیا ان تینوں گولیوں کو ایک ہی وقت میں چلا دیا یعنی تین فائر کر دیئے کٹھے حالانکہ یہ کام ایک سے ہو سکتا تھا دو سے ہو سکتا تھا یعنی دو تک اگر رہتا ہے جیسے قرآن نے کہا طلاق و مہراتان طلاق دو ہی ہوتی ہیں پھر دو تک اگر رہتا تو یہ نوے دن کے اندر اندر رجوع کا راستہ بن سکتا تھا نیا نکال بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن اس ظالمی کیا کیا اس نے گویا کہ وائلیٹ کیا شریعت کو بھی یعنی شریعت کی ترغیب کو بھی اہمیت نہیں دی اللہ کی سجیشن کو اہمیت نہیں دی اس نے پکڑ کے تینوں کٹھی طلاقیں دے دی اب تینوں جب طلاقیں دے دی ہیں بہلے ایک ہی مجلس میں دے دی ہیں بہلے تین طوروں کے اندر دے دی ہیں اب تینوں جب گولیوں چلا دی ہیں تو گویا کہ اس نے وائلیٹ کر لیا اللہ کی حدود کو اس نے تجاوز کیا ہے تو لہذا اب پھر دوبارہ اسی عورت کے پاس جانا چاہتا ہے اب اللہ اس کو صدا دیتا ہے صدا دیتا ہے کہ اب تمہیں حلالہ کرنا پڑے گا کیونہ حلالہ یاد رکھیں عورت کے لئے صدا نہیں ہے مرد کے لئے صدا ہے کیونکہ یہ یاد رکھیں ہمیشہ عورت مرد کی عزت ہوتی ہے مرد عورت کی عزت نہیں ہے یہ تصور جو ہے نا کہ ہر مرد بیوی کا اپنی عزت سمجھتا ہے لیکن عورت نہیں سمجھتی کہ میاں میری عزت ہے کیونکہ میاں تو چار شادیاں کر سکتا ہے باقی تین کی بھی عزت ہے لیکن مرد کی عزت وہ عورت ہے اب اس کی عزت جس عزت کو اس نے ایشو رول دیا تو اللہ تعالیٰ کہتا اچھا دوبارہ تم جانا چاہتے ہو تو پھر ایسے نہیں اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ حلالہ شریع ہوگا اب یہ کسی اور آدمی سے نکاح کرے گی وہ مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے رہے اس کی عدد پوری ہو اب یہ دوبارہ تمہارے نکاح میں آئے گی جب یہ دوسرے مرد کے پاس نکاح کے ساتھ جائے گی تو عورت کے لئے تو عزت ہے یہاں بھی نکاح کے ساتھ عزت کے ساتھ وہاں بھی منقوا بن کے جا رہی ہے خدا رہ خاصتہ گورنڈی بن کے نہیں جا رہی اس کا کلیجہ کٹے گا کہ یار وہ عورت جس کے شم و روز گزریں آج کسی دوسرے مرد کے ساتھ بستر پر لیٹی بھی ہے یہ جو جڑا جائے گا یہ سوچ لے کہ یار اب آگئی نا اب ایندہ میری توبہ جو میں یہ نفذ مو پہ لاؤں تو یہ اصل میں یہ ایک حکمت یہ رکھی ہے شریعت نے تاکہ یہ ایندہ کے لیے یہ اس طریقے سے وائلیٹ کرنے سے پاز آئے بڑی خوبصورت حکمتیں ہیں ہمیں اصل میں ان حکمتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں مفتیوں کی رہنمائی کی بزرگوں کی ضرورت ہے مفتی صاحب ہمارے پاس ایک کالر لائن پہ ہیں لیکن میں کالر آپ جائیے گا نہیں ایک سیکنڈ میں کوئی سوال مفتی صاحب سے پوچھوں گا آپ نے تھوڑی دیر پہلے طلاق کے بارے میں تین طلاقوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مرد نے تین طلاقیں دے دیں اور عورت نے سن لیں تو وہ تین طلاقیں ہو گئیں چاہے ایک ہی محفل میں ایک ہی وقت میں کہہ دیں کیا عورت کا طلاقیں طلاق فیزیکلی سننا ضروری ہے یا لکھ کے یا کسی کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے بہت اچھا سوال کیا لیکن فیزیکلی سننا ضروری نہیں مرد لکھ کے بھی اس کو دے سکتا ہے ٹیلی فون کے فون کر کے بھی اس کو بتا سکتا ہے لیکن یہ کنفرموں کے مرد نے ہی فون کیا ہے یا ٹیکس کر دیا تو یہ کنفرموں کے اسی نے ٹیکس کیا ہے کیونکہ ہمارے صاحب نے دارنفتہ میں ایسے مسائل بھی آئیں کہ اس کے ٹیکس سے طلاق چلی گئی اب بیوی نے کہا مجھے طلاق دے دی وہ پریشان سے اپنے ماں باؤں کو بتا دیا اس کے بہن بھائی ماں باؤں ایک ہنگامہ پر خاندان میں ہو گیا تو ہزمین نے پوچھا تم نے طلاق دے دی کہتا کس نے دی وہ تم نے ٹیکس آیا تھا کہتا نہیں میں نے کب دی ہے یہ تو کوئی تم نے ٹیکس کیا یہ تو میں نے لکھا ہی نہیں ہے یہ کس نے لکھا ہے پتا چلا وہ فون جیسے پڑا ہے تو کسی دوست نے لکھ دیا تو کہنے کا مقصد ہے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ ہاں تم نے لکھا ہے تو اس طریقے سے بالکل طلاق ہو جاتی ہے فون کر دیا لکھے پیج دیا یا جو ہے زبان سے اس نے سن لیا یا کسی نے سنا اس نے اطلاق کی کہ جی وہ آپ کے ہزمین نے آپ کو تین طلاق دے دی ہیں یا دو طلاق دے دی ہیں اب اس نے اس کو کنفرم کر دیا کہ تم نے میں نے سنا کہ تم نے طلاق دی ہے کہتا ہاں میں نے دے دی ہے تو یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں اصداریت لکھ دی ہے بہت شکریہ مفتزاب